شرا کہاں ہے؟ دنیا میں آواز اوپا سے نہیں آ رہی آواز نیچے سے آ رہی سمجھے؟ ہم آئے عالم امر سے ایک حصہ ہمارا ادھر ہے روح کا ایک حصہ ہمارا وہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہم نیچے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہماری آواز اور ہمارا بولنا یہ ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ ہماری روح جو ہے وہ عالم امر سے کٹ کر اس عالم افراد میں آئی ہے اور اس میں الستو بیدردنے کم کی چوڑ کا عدد و بوجود ہے اور یہ روح اپنے اندر ہفتہ اللہ کی جدائی کے بدال نرمان پوشیدہ رکھتی ہے مگر جس طرح بانتری خود نہیں بچتی اگر اس میں سیبرو دردنات آوازیں ہیں مگر خود نہیں بچتی جب کوئی بجانے والا اس کے ایک سرے کو موں میں رہ کر بجاتا ہے تو سیبرو آوازیں اس کے دوسرے سرے سے بڑا مد ہوتی ہے اس طرح یہ روح انسانی بانتری کی طرح ہے جب اپنا ایک سرہ شیخ کامل کے موں میں تفریز کر دیتی ہے یعنی جب روح کی ایک سرہ شیخ مرشد کامل روح اپنی ہم سب کسی ساتھ یا بائد یا آدمے دے دیتے ہیں نا کہ تم ہماری روح کو درست کر اور اس روح کو تشکین دے اور اس کو اس کے معبوب اور اس کی اصل تک سہنچا یہ بیٹیر ہے جب ہمنا اس کو اس کے موں میں دے دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کے موں میں تفریز کر دیتے ہیں تو اس کی تمام سکلائیتیں یعنی آب و ذاری اور نالا تدنات آوازیں اس سے ظاہر ہوتیں انتناکہ حضرتے جلال اکیم رومی کی زبان سے یہ جو ساڑھے اچھائی سزار یا ساڑھے سینتی سزار جو الفاظ نکلیں یہ وہ نالا اور درست ہیں کہ وہ بہاں سے جدہ ہو گئی اب اس کو پورا لی تھی حسموں میں آگئی وہاں جو اللہ سے جدہ ہوئی اس کی وجہ سے اس کے اندر پریشانی آگئی بچے نہیں آگئی اللہ سے جدہ ہو کر جیسے بچہ ماں سے جدہ ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے روتا ہے اس کو کسی بھی جگہ لے جاؤ اس کو ماں کا خیال لگتا ہے بچے چھوٹے کو کسی بھی جگہ لے جاؤ اس کو ماں کا خیال لگتا ہے چونکہ اس سے جدہ ہو کر آگیا اس طرح ہم بے فیرین رہتے ہیں مثلا ہماری جو پریشانیاں ہیں نا کیوں وہ پریشانی ہوتی ہیں ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں کسی بس ہم بیچین ہوتے ہیں ہمیں فعلوم نہیں ہوتا کیوں بیچین ہیں اگر ہم بیچین ہوتے ہیں اس کا حضرت جو ہوتا ہے کہ ہم کسی ایکی جگہ سے آئے ہیں جس جگہ ہمیں ہونا چاہیے تو وہ ہمارا اللہ ہے وہ ہمارا معبوب حقیقی ہے کہ جس کے پاس سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور کچھ دیر ہم جہاں پہ رہیں گے پھر ہمیں موت آ جائے گی اور یہاں جن لوگوں نے عجیب منٹ کی ہوگی کچھ وہ لوگ عجیب کر کے پھر اپنے مولا کے پاس پہنچ جائیں گے اور جنہوں نے اس دنیا میں صرف انجائے ہی ہوگا جس کو صرف شیر کود کی جگہ بنا کے اس میں رہے ناچے کودے ہوں کے وہ یہاں سے نیچے گت جائیں گے کچھ مالک حقیقی تک نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ یہاں پہ بیانت فرماتے ہیں کہ کہ جب سے مجھے اصل مرکب سے جدا کیا گیا ہے میری آواز گریہ سے ہر مرکب سے گریہ تاریہ ہوتا ہے اسے منسری سنتے ہیں نا وہ جو منسری آتی ہے کچھ تنی دل سوز اور کتنی مرکب کا آواز ہوتی ہے اسی مرکب سے انسان کی روح کے اوپر ایک لرزہ تاریہ ہو جاتا ہے ایک انسان کے اوپر ایک جنون تاریہ ہو جاتا ہے ایک کیسیت تاریہ ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس لئے کیسیت تاریہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دلو کی بھی ایک بانت سری ہے جس کو ہم نے اس خدای جنگل سے کھاتا ہے جیسے اس خدای جنگل سے جیسے یہ بانت سری جس چاہری بنتی ہے اپنا سیاہ ہوتا ہے بانس وہ کہتے ہیں مولانا روارمت اللہ علیہ کہ وہ جب بانس جس سے وہ بانت سری بنتی ہے وہ جب آواز جاتی ہے تو وہ بویا ظور میکی ہے تو مجھے اس جنگر سے کٹھ لیا گیا جس جنگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھی اپنے عزیزوں کے ساتھ تھی اپنے فوردے کے ساتھ تھی وہاں ہمیں ہوا میں لیلاتی تھی وہاں میں کھل کود کرتی تھی وہاں میں سرشب جو شادا تھی وہاں میں سورج کی گرمی لیتی تھی وہاں پہ مجھے سردی و خندق ہوتی تھی مگر اب کیا کیا اس سے مجھے کٹھ لیا اور کارٹ کے ادھر لے آئے مجھے جدا کر دیا انسان کو جو بھی پریشانی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ روح ہماری یہاں کی نگلی یہ ادھر سے آئی ہوئی ہے اور روح ارزہ جدا سے آئی ہوئی ہے اس جگہ کے لیے پریشان ہوتی ہے اس جگہ کے جانے کے لیے پریشان ہوتی ہے اس کی پریشانی میں تھوڑا سا اضالے کرنے کے لیے اس کو افاتہ کہنے کے لیے ہم یہ اس طرح کے کہنے مرکل کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر ہم اس لیے کو اسی دیس کی غذا پہنچائیں اسی دیس کی فیلد دیں یعنی وہ جہاں جب کی تو وہ دفتہ لڑا کرتے اس کو نہ ماں کی پروہ تھی نہ اس کو باپ تھا نہ اس کو بیٹا تھا نہ اس کو بیٹی تھی نہ اس کی کوئی کار تھی نہ اس کی کوئی کوٹی تھی نہ اس کا کوئی بنگلہ تھا نہ اس کے کوئی دوست تھے اس کا ایک ہی دوست تھا اور ایک ہی سرپشتہ اور وہ جب یہاں پہ آئے ہمیں نہ دیروں لس سے ہمارے ہوگئے کوئی ہمیں ادھر پھینچتا ہے کوئی کہتا میرا حق ہے کوئی کہتا میرا حق ہے کوئی کہتا یہ میرا ہے کوئی ادھر کہتا ہے لہذا وریکشن ہے کہ میں ک�ی تر جاؤں تو پھر اس کو تھوڑی دیر وقفہ دینے کے لیے ہم یہ اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ہم اپنے اللہ سے مخاطب ہوگئے اور سکر کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم بودھر سے آئے ہیں لہذا ہم شوری دیر جتنی دیر یہاں پہ ہیں کچھ دیر ہم اسے یاد کریں گے تاکہ ہماری روح تفقیم ہے آئے روح کو جنہوں نے یہاں پہ سکون ملجا کیا اور سکون دیا جنہوں نے یہاں پہ وہی لوگ مرنے کے بعد سکون پاسکیں گے اور جنہوں نے یہاں سکون نہ دیا اپنی روح کو اور اپنے دندوں میں لگے گے لہذا وہ سکون نہیں پاسکیں گے یہ کیمپنگ یوز کا یہ یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے دندوں سے تھوڑا سا دور نکل آئیں گے اور یہاں پہ کوئی ہمیں یاد نہیں ہوگا سوائے ہم اپنے اللہ اور اس کے حبیب کو یاد کریں گے اور اس میں ہم نے یہ گفتگو گی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے یہ دو شیر آپ کو سنائیں ہمیں صلی اللہ کانٹینیو پھر اس کی جو کہانیاں ہیں تھوڑی سی دو چارس کے وہ جن کو بیان کر کے مولانا روم ایک مطلب بیان کرتے ہیں چونکہ مولانا روم ایک کہانی بیان کرتے ہیں اسی چندر سے مطلب بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ سیتھ ہیں کل سنائیں گے اور یہ بہت ملک کی corey juiz موش کی کہانی بھی سناؤں گا میں اس سے چوہے کی کہانی بھی سناؤں گا میں اس سے اور آپ کو میں گدے کی کہانی بھی سناؤں گا اس میں سے اور آپ کو میں ایک بادشاہ کی کہانی بھی سناوں گا میں اس میں سے اور ایک شہدادہ کی کہانی بھی سناوں گا میں انسانسوں کے آپ کو جی میں بہت ساری کہانیاں آپ کے لیے سلاح کر کے لٹھки ہوئی ہیں جو میں آپ کو سناوں گا کار بھی سنوں گا پس میں وہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے اچھا کہ وہ اچھا تھا کہ وہ کیا کٹتا تھا کیا ہوا اس کو ایک شہدادہ تھا وہ اتنا زبردست شہدادہ تھا اس نے کیا کیا گل obe دوایا شکریہ شکریہ